ہلو دوستو نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ایچ جی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سوربیت چلے شروع کرتے ہیں آج کی بڑی خبر دوستو کل ہم نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک دودھ بیچنی والا ویکتی اپنے دودھ کے ڈبوں میں کیا بیچ رہا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شراب لے کر جا رہا تھا تو ایسے میں دوستو اب دودھ والوں پر آ گئی ہے گاج گر گئی ہے جی ہاں آپ کو بتا دے کہ ایک درزن سے زیادہ دودھ والوں پر اور دودھ ڈیریوں پر پڑ رہے ہیں چھاپے جی ہاں اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے چلی آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں ایک چلی دوستو ان دودھ والوں کے اوپر یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اپنے دیری میں جو دودھ بنا رہے ہیں وہ نکلی ہے جی ہاں جس میں یہ پاودرز کا استعمال کرتے ہیں اور ان دودھ نرماتاؤں کے دیری پر چھاپے اسی لئے پاڑے ڈالے گئے ہیں تاکہ اصلیت سامنے نکل کر آئے کہ آخر یہ دودھ بناتے کیسے ہیں آپ کو بتا دے کہ کیمیکل گڑوٹہ ہم پدارتوں کو ملا کر یہ دودھ بنا رہے ہیں جس میں یہ کچھ ایسے پدارت لیتے ہیں جو کی سنثیٹک کیمیکل ہوتا ہے گلوکوز پاودر ہوتا ہے اور پام آئل ہوتا ہے ایسے میں کبھی آپ کو بتا دے کہ قریب قریب ایک درجن چلر دودھ ڈیریوں اور پچاس لاکھ روپے کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو برامت کی گئی ہیں جن سے نکلی دودھ بنایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے دوستو کہ یہ جو کاریوائی ہے مرینہ کے امباہ میں ہوئی ہے جہاں پر نکلی دودھ بنانے کی کئی ڈیریوں پکڑی گئی ہیں کئی لوگ ایسے پکڑی گئی ہیں جو نکلی دودھ بنا رہے ہیں اور باقادہ اسے بیچا جا رہا ہے اور وہ بھی اس کی سپلائی کی جا رہے ہیں تو یہ جو سنثیٹک دودھ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کی صحت پر ہمارے بچوں کی صحت پر ہمارے بزرگوں کی صحت پر کتنا برا پروفاؤ ڈال سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس طرح کے لوگوں کو ریمانڈ پر لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کاریوائی بھی ہو رہی ہے تو دوستو کیا کہنا چاہیں گے اس خبر کے بارے میں ایک بار ہمیں کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے دھنیواد اگر یہ خبر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس پور ووچنگ ایچ جی نیوز